اسلام علیکم وبرکاتہو آج جو ہماری ریسپی ہے جو ہم آج گھر کے اندر روزہ کھوڑیں گے ہم منگورے بنا رہے ہیں آج اور منگورے جو ہیں وہ بہت کم لوگوں کیاں بنتے ہیں تو آج کی جو اس کی رمضان کی روزہ کی جو خصوصیت ہے وہ ہم منگورے فرائی کریں گے تو منگورے جو ہیں آپ کو کے لیے سب سے پہلے جو لینا پڑے گی موم کی دال یہ موم کی دال ہے سوری اور اس کو ہم اس کا ایک کپ موم کی دال بھگونی ہے آپ کو تقریباً چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے جو بھی آپ جتنا بھی آپ کے بعد ٹائم ہو اس کے پاس تو اس طرح سے آپ میں منگوری کی دال لے کر ایک کپ میں بھگولیں اور بھگونے کے بعد ہم نے اس کا مکسچر بنایا ہے وہ مکسچر یہ ہے کہ ہمیں گرائنڈ کیا ہے صرف موم کی دال اس کے اندر ایڈ ہوئی ہے ٹھیک ہے اس طرح کا مکسچر ہو جائے گا ایک کپ موم کی دال لی ہے اس کے اندر اور اس کا مکسچر اس طرح سے اور اس کی تھکنس جو تھوڑا آپ دیکھیں کہ پانی جو ہے پانی کا استعمال کم رکھی گا اس کے اندر اس لیے کہ دال جو بھیگی ہوتی ہے اس پر پانی آلڈی ہوتا ہے تو وہ آپ جب گرائنڈ کریں گے تو اس طرح سے یہ پیسٹ ہو جائے تھوڑا مطلب یہ ہے کہ باریک اس کو گرائنڈ کر لیں ٹھیک ہے تو اب ہم اس کا ایڈ کریں گے اس کے اندر ہم اس میں بال میں نکال لیتے ہیں چلتی سے اس کو اور یہ بہت آسان ہے اور بہت اچھی ہے رمضان کے لیے ٹھیک ہے جی ویسے یہ آپ نے بہت پہ لے آلڈ کے حریف مڈچیں تلی جاتی تھیں ٹھیک ہے جی ہے زیادہ развит quid کا بہت 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 سینس ůسہ کے اندر ہم ٹھیک ہے اس میں سے یہ بھی تھا یہ آپ کے پاس پر توم کی ہم ڈال ہےترح پانی کھ وڹا بھیگو لیے ٹھیک ہے اس کے میں اپ ایک مکشر بنا لیں ٹھیک ہے اس کے بعد پانی پانی کا اس nen کم کریں ٹھوڑا استعمال کریں ٹھیک ہے اس اس کے لئے جو بترنے کے لئے ہمیں جو لینا ہے پیاز ایک ہم نے لی اس کو بھی گرائنڈ کر لیا یہ آپ چاہیں تو خاص سے چوب کر لیں ہردھنیا اس میں تھوڑا سا ایڈ کر لیں تھوڑی سی ہری مرچ ایڈ کر لیں میں نے ان تیروں چیزوں کو گرائنڈ کر لیا ہے ٹھیک ہے جی یہ میں اس کے اندر ایڈ کر لوں گا ایک پیاز ایک ہری مرچ اور تھوڑا سا ہردھنیا ٹھیک ہے یہ ہم نے گرائنڈ کر لیا ٹھیک ہے اب یہ اس طرح سے اس کو ہم گرائنڈ کرنے کے بعد اس کو ہم میکس کر لیں گے ٹھیک ہے رائٹ اور اس کے بعد دیکھیں اس کا اچھا اچھا گرین ہے اور یہ سب کچھ آیا ہے رائٹ اچھا اس کے اندر جو نمک مسالے جو جوز ہوں گے بہت سمپل ہے نمک ہم اس میں ایڈ کریں گے آپ اپنے حساب سے زیادہ کھاتے ہیں زیادہ ڈالیں کم کھاتے ہیں کم لیں کوئی اس میں وہ نہیں ہے زیرہ لیں آپ ایک چھمچہ زیرہ کا ایک چھمچہ کٹی مرش اور ایک چھمچہ نمک ٹھیک ہے نمک میں سے رمضان میں میں یہ اس لیے کہتا ہوں کہ بچوں کو جو بھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں پوراں وہ کم ہی ڈالیں کم چیز ڈالنے کے بعد باقی ایڈ کر زیادہ ہو جائے تو بھی مشکل جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے چیزیں سا ایڈ کر لیا اس میں ایک ادرک کا پیسٹ ٹھیک ہے یہ ہم نے ایڈ کر لیا ٹھیک ہے اور اس میں آپ آلو یا سب سے مین چیز ہے کہ اس کے اندرز آلو کا کہہ کرتے ہیں ہم نے ایک میں نے دو آلو لیا ہے آپ اپنے حساب سے اگر آپ آدھی ڈال لے رہے ہیں تو ایک آلو لے لیں اگر ایک کپ لے رہے ہیں تو آپ دو آلو ٹھیک ہے دو آلو ہم نے اس طرح سے میکس کر کے رکھئے تھے یہ میں میں میکس کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور زیادہ باریک نہ کریں اس کو ہاتھ سے توڑ لیں یا جس طرح سے بھورتہ بانتا ہے بھورتہ اب بھی نہیں بس ساگو دو آلو بس اس طرح سے کہ تھوڑے 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 اس کے اندرز آئین ٹھیک ہے ویسے تو کھر آپ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو آلو کو دو آلو کو بوائل کر کے اس کا چھلکا نکال کے ہم نے کر لیا ہے اس کو رائٹ اچھا تو اب ہم اس کو ہم اچھے طریقے سے اس کو ہم میکس کریں گے اوکے تو رمضان کے اندر کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑا دل چاہتا ہے اور جو پرانے بچپن میں چیزیں کھائی ہوتی ہیں تو وہ یاد آتی ہیں کہ یار ہماری امی ہمارے ابو یا ہماری بہن یا ہمارے جو بھی دو بن لے جن لے والوں کے گھر جاتے تھے ہم تو وہ جو چیزیں بناتے تھے تو وہ یاد آتی ہیں ٹھیک ہے اب ہم یہی سوچتے ہیں کہ کہ کس طریقے سے کیا چیز بنائے تو اب یہ جو بکچر دیکھیں بن گیا ہے تقریب اور ریڈی ہے ہم نے اس کے اندر جو بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں تھی کوٹیوی مرچ، ہردھنیا، ہرے مرچ، نمک اور زیرا زیرا کپ ٹھیک ہے یہ ہم نے زیرا ایٹ کیا اس کے اندر اوکے تو یہ ہمارے تقریباً مکسچر ریڈی ہے اور پھر ہم اس کو ہم تلیں گے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ میں جب اس کو فرائی کروں گا تو پھر ہم آپ کو اس ملتے ہیں اس کے بار دیکھیں اب ہم جو ہے اس کو فرائی کر رہے ہیں جب ہم نے پیس بنایا تھا اب ہم بھی دیکھیں ایک سپون لے لیں اس سے آپ آپ حاف لے لیں فل لے لیں چھوٹے بنائیں اور آپ جس طرح اگر ہاتھ یوز کنا چاہیں ہاتھ سے ہیوز کر لیں آپ تو یہ اب ہم اس کو فرائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو ہے نا یہ آپ جالیں بہت اچھے بنتے ہیں یہ جب یہ فرائی ہو جائیں گے پھر اس کو ہم نکال کے پھر آپ کو سرف کریں گے میں ابھی اس کو جو ہے اس میں بنا رہا ہوں جال رہا ہوں فرائی کر رہا ہوں اچھا یہ جو بنگورے ہیں یہ ایکچول ہمارے گھر میں بہت بنتے تھے بلکہ ہماری والدہ کی یادیں اس کے اندر ہیں جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری والدہ بنایا کر دی تھی نہیں ٹھیک ہے اس لیکے یہ بہت ہی مطلب ایک طریقے سے فوڈ ہے یہ دال جو ہے یہ فوڈ ہے ٹھیک ہے آپ کو مطلب اس میں اندرچی ملتی ہے اور ٹیسٹ ہوتا ہے بے سن میں تھوڑا سا آپ ڈالتے ہیں تو کسی کے پیٹ خراب ہو جاتے ہیں لیکن ہم لوگوں زیادہ تر بے سن سے زیادہ ممکی دال کرتے تھے ممکی دال کے پھوڑے ممکی دال کے پھوڑے ممکی دال کے تو پھر میں آپ تو دوبارہ سے مخاطب ہوں گا دیکھیں جناب یہ ہم نے فرائی کا ہم نے جب ڈالے تھے منگورے تو آپ جس طریقے جس سائز کے آپ چاہتے ہیں میں تو چاہتا ہوں چھوٹے بنیں اور خوبصورت لگیں ٹھیک ہے تو ہم نے یہ جس طریقے سے یہ دیکھیں یہ جو ہوا ہے فرائی اس طرح کا فرائی ہو جائے گا دونوں طرف سے ٹھیک ہے تو آپ اس میں اندرچی ممکی دال تھوڑی سی ہلکی سی سکت بھی ہوتی ہے تو اگر آپ چاہیں میری والدہ تو اس کو بیچ سے اس میں ایسے کر لیتی تھی اور اس کو پھر دوبارہ سے فرائی کر چیز نہیں تاکہ اس کا آئل اندر چلے جائے اس میں کچھاپن نہ رہے ٹھیک ہے لیکن یہ بہت اچھے بنتے ہیں آپ اس کو مطلب گولڈن فرائی ہونے دیں اس کو اچھی طریقے سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں میں چھٹنی بنا کے آپ کو بتا ہوں کہ چھٹنی کیسے بنے گی اس کی اور منگوروں کا جو بات ہے وہ آپ کو پکوروں میں نہیں آئے گی ٹھیک ہے اور اس میں یہ ہے کہ ہمیں اپنے طور پر اپنے گھر میں ممکی دال کا استعمال رکھیں بہت اچھی چیز ہے ممکی دال تو یہ جب اور گولڈن فرائی ہو جائیں گے تو پھر میں آپ سے ملتا ہوں یہ جب اس طرح سے یہ فرائی ہو چکے ہیں گولڈن آپ ہلکی آنچ میں بنائیے گا ٹھیک ہے اس کو سوڑا سا ہلکی آنچ میں تیز آنچ پہلے کی رہے ہیں اوائل اچھا ایک ایک پہلے بنا کے دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ اس کو اوائل کو ہلکی آنچ میں اس کو فرائی ہونے دیں ٹھیک ہے اب یہاں کلر دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ اس کو اس میں میں یہاں کرتا ہوں اس کا کلر آپ دیکھیں اور اس میں یہ دیکھیں صرف سبحان اللہ بہت خوبصورت بنے بہت اچھے ابھی دل جا رہا ہے کہ ابھی ہم کھا لیں لیکن ہم روزہ ہمارا تو جب ہم لوگ کرکٹ کھیل کے مدب رمضان میں بڑے ٹورنمنٹ ہوتے تھے کرکٹ کے تو ہم جاتے تھے کھیلنے اور ہماری والدہ جو ہے بنا کے رکھتے تھے ہم آلے جہاں آکے فوراں اس سے روزہ کھولتے تھے تو میں آپ کو جب چٹنی بناتا ہوں تو میں چٹنی بنانے کا طریقہ آپ کو سکھ بتاتا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا تو یہ فرائے ہو چکے ہیں اب میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گا اب ہم نے منگولے فرائے ہو گئے ہمارے ٹھیک ہے اب ہم اس کی چٹنی بنا لیں ہم نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ چوپر میں ڈالیں اس میں ہرہ دھنیا اور ہری مرچیں ایک ہری مرچ لی ہم نے اس کے اندر اور ہرہ دھنیا تھوڑا سا ٹھیک ہے یہ آپ گارلک لے لیں جسے ہم چھوپ کریں گے اس کے اندر یہ تین گارلک کے جو لے لیے ہم نے اچھے یہ تھوڑی سی کو ٹی وی مرچ ڈالیں اس کے اندر تھوڑا سا اپنے ساپ سے زیدہ تھوڑا سا ایڈ کر لیتے ہیں ہم اس میں ٹھیک ہے اور یہ تھوڑا سا نمک ایڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے نمک ہمیشہ میں ایسی کہتا ہوں کہ نمک کم رکھیں ایڈ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو گرائنڈ کر لیں گے اب ہم نے یہ جب گرائنڈ کر لیا ہے تو اس کا دیکھیں اس طرح سے یہ چٹنی بن جاتی ہے اس کی سمیل اتنی صبردست آرہی ہے دیکھیں یہ ٹیماٹو کی چٹنی اچھے یہ ٹیماٹو کی چٹنی آپ مٹر چامل کے ساتھ تہاری کے ساتھ آپ استعمال کریں آپ مجھے یاد رکھیں گے یہ ٹیماٹو کی چٹنی ویت رائس کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے تہاری یا مٹر چامل کے ساتھ ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ممگورے اور یہ آپ کی چٹنی ویری ایزی دل خوش ہو جائے گا آپ کا اس کو کھا کر اور اس کو آپ جب بنائیں گے تو اچھے دوستو آپ گیرے ویورز انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ اپیسوڈ میں پناقاد ہوگی آپ لوگوں سے لیکن ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ممگورے میں ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں اپنے بھتیجے کو جو نیو جیسٹی میں رہتے ہیں ان کا نام ہے مزبہ اور وہ نے خاص طور پر مجھ سے کہا تھا کہ اب دادی جو بناتی تھی ممگورے آپ بنائیں تو یہ میں نے ریسیپی اپنی بھاوی سے اور اپنی میری بڑی بہن سمینہ بھا جی سے پوچھی تو میں یہ اپنے مزبہ بھتیجے کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں بڑے پاپا مجھے ٹھیک ہے پہلے دور کے اندر بڑے اچھی عزت کے ساتھ نام لیا جاتا ہے نانی حضور دادی حضور ٹھیک ہے اور پاپا حضور لوگ کہتے تھے اب یہ مجھے بڑے پاپا کہتے ہیں تو بڑی اچھا لگتا ہے مجھے تو یہ میری نئی چھوڑی سی ریسیپی کے ساتھ آپ سے زیادہ چاہتا ہوں پھر انشاءاللہ مناقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہوگی